ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل نیچر لور پر فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برسات کے سیزن میں یا رینی سیزن میں یا مونسون کے سیزن میں ہم کون کون سی کٹنگ یا کلم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے جو پلانٹ اور کون کون سی پلانٹ جو ہے وہ اس سیزن میں ہم لگا سکتے ہیں جو کہ بہت سانی جو ہے وہ گروہ کر جائیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے یہ والا جو اپنا منی گارڈن جو اپنی چھت پر بنایا ہوا تھا اس میں کون کون سی کٹنگ جو تھی پلانٹ کی میں نے لگائی تھی اور باقی جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے خوبصورتی کے ساتھ وہ ساری کی ساری گروہ کی اور اس کے بعد میں نے ان کو کیسے جو اپنے پلانٹ بورڈ میں جو بڑے گملوں میں کیسے ان کو شفٹ کیا ان کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا اب چونکہ برسات کا سیزن ہے رینی سیزن ہے منسون کا سیزن ہے یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک بیسٹ آپشن ہوتا ہے کوئی بھی پلانٹ یا کٹنگ لگانے کے لیے جیسے کہ سپرنگ سیزن ہوتا ہے بہار کا موسم ہوتا ہے اس سیزن میں بھی ہم جو ہے وہ اپنے پلانٹ یا کٹنگ وغیرہ بہ آسانی لگا سکتے ہیں جس میں نازیادہ گرمی ہوتی ہے نازیادہ سردی ہوتی ہے تو پلانٹس کو بھی یہی والا نارمل والا موسم جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے اس موسم میں پلانٹس جو ہے وہ بہ آسانی گروہ کر جاتے ہیں تو ایک ریزن سیزن یا برسات کا سیزن جو ہے وہ جولائی سے یعنی جو سٹارٹ ہوتا ہے تقریبا جولائی یا پندرہ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اگست تک پھر آگے بھی جو ہے وہ موسم زیادہ گرم نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بیس سیزن ہے اگر ہم اس موسم میں ابھی ہم اپنے پلانٹس لگا دیں گے یا کسی بھی کٹنگ وغیرہ گو لگا دیں گے تو یہ بھی کیونکہ ایک نارمل موسم ہے اس میں نہ زیادہ سردی ہے نہ گرمی ہے تو یہ والا اور آگے جو سیزن آستہ آستہ جو آئے گا اس میں بھی زیادہ گرمی یا زیادہ سردی نہیں پڑے گی دسمبر سے پہلے پہلے تک تو آپ کا پلانٹ یا کٹنگ جو ہے وہ بہ آسانی گروہ کر جائے گی اور ایک مضبوط کٹنگ یا مضبوط ایک پودا بن جائے گا جو کہ ستمبر دسمبر یا جنوری وغیرہ کی سردی کو بھی برداشت کر سکے گا تو یہ ایک بہت ہی بیسٹ سیزن اور بیسٹ چانس ہے سپیشلی وگنرز کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی کہ ہم اپنی کٹنگ لگائیں پلانٹس لگائیں اور اس کے علاوہ جو اپنے ایکسپیرینس کو بڑھائیں ویسے بھی اس طرح کے سیزن میں اور نارمل سیزن میں بھی بہار کے سیزن میں بھی ہمیں پلانٹس وغیرہ یا درخت وغیرہ لگانے چاہیے کیونکہ درخت وغیرہ لگانا جو ہے وہ بھی ایک صدقہ جاریہ اور ایک طرح کا مفت کا ثواب ہے جس نے بھی ایک پلانٹ یا ٹری لگا دیا تو یہ جو ٹریز یا پلانٹس ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ لگانے والے کے کو بھی مفت میں ملتا رہتا ہے تو لہٰذا ہمیں مسلمان ہونے کے انداتے جو ہے وہ بھی تب بھی جو ہے وہ یہ درخت وغیرہ کم از کم ہر بندہ اگر ایک بھی درخت لگائے تو کتنے لوگ ہیں کتنے مسلمان ہیں ان سب کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا لے گا اور اس کے علاوہ جو اس کے فروٹس ہوگا جو اس کا پھل ہوگا جو اس کا سایہ ہوگا جو اس کی لکڑی ہوگی جو اس کے باقی فائدے ہوں گے وہ الگ ہوں گے جو اس کی گرینری ہوگی یا خوبصورتی ہوگی وہ بھی ہمیں ملتی رہے گی تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں نے یہ والی کون کون سی کٹنگ لگائی ہوئی تھی اور اب جو میں نے نیو کٹنگ لگائی ہے وہ کون کون سی لگائی ہے تو ان میں سے میں نے جو ہے وہ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراؤن آف تھونس پلانٹ جو ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں والا پلانٹ ہے اس کی میں نے فروری مارچ کے مہینے میں یہ والی کٹنگ لگائی تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی یہ گروت ہوئی ہے ان کی تو اور اس کے علاوہ جیسے کہ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں یو فور بیا پلانٹ اس کی بھی میں نے کٹنگ لگائی تھی اور اس کے علاوہ یہ ایک ایکٹرس ورائٹی کا ایک پلانٹ تھا اس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی اور اس کے علاوہ یو کا پلانٹ اس کو میں نے ایک پلانٹ سے کٹ کر کے لگایا تھا یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سویٹ پیٹیٹو وائن بھی ہے پرپل ہارٹ ہے اور ایلو ویرا کا پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک مورننگ لوری کی جو بیل ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ لگائی تھی تو ان سب پلانٹ کی میں نے کٹنگ لگائی اور جو کہ بہت اچھے سے ساری کی ساری گروہ کی اور اس کے علاوہ یہ سپائیڈر پلانٹ جو تھا یہ بھی ایک قسم کی کٹنگ ہی تھی جو میں نے پلانٹ سے الگ کر کے لگایا تھا یہ بھی گروہ اس کی بھی اچھی طرح جو ہے وہ گروہ کیا اور اس کے علاوہ یہ ایک دو للی کے پلانٹس بھی تھے وہ بھی میں نے لگائے وہ بھی بہت اچھے سے گروہ کی ہیں تو یہ جو اب میرے گارڈن کی حالت دیکھ رہے ہیں جو میں نے جب سارے پلانٹس شفٹ کر دیئے تھے اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اس کے بعد میرے گارڈن کی یہ حالت ہو گئی اور جیسے ہی دوبارہ منسون کا یا برسات کا سیزن آیا تو میں نے سوچا کہ دوبارہ سے نیو گارڈن جو ہے وہ بنایا جائے تو اس کے لیے میں نے اپنے گارڈن کو جو اپنے منی گارڈن کو یا روف منی گارڈن کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا شروع گیا گروہ کرنا شروع گیا اور میں نے آستا آستا جو ہے وہ پلانٹس کی جو ہے وہ کٹنگ جو ہے وہ لگانی شروع کی تو یہ کٹنگ جو ہے وہ میں نے آستا آستا اس بار میں نے بوتلوں کو کٹ کرنے کی بجائے جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے جو گلاس ہوتے ہیں ان میں میں نے سوچا کیوں نہ اس بار ان میں کٹنگ لگائیں جائیں کیونکہ جو بودلوں میں بودلوں کو کٹ کرنا اور ان میں سے بودلوں کو ریپورٹ کرنا یا شفٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ڈسپوزبل گلاس میں سے ہم بہت سانی جو ہے وہ پلانٹس کو نکال بھی سکتے ہیں اور بڑے آرام سے ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے فرس ٹیم میں میں نے کچھ جو ہے وہ کٹنگ جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں تو ان گلاس میں میں نے نیچے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک ہول کر دیا جو کہ ڈرینیج کے لیے تاکہ اضافی پانی جو ہے ان میں سے نکلتا رہے گا اور سیمپل میں نے جو ہے وہ جو بھی کٹنگ میں نے میں لے کر آیا ہوں ان میں سے میں نے جو ہے وہ ان گلاس میں لگا دی ہیں تھوڑی تھوڑی سی منٹری ڈال کے تو ان میں سے میں اب آپ کو بتاتا ہوں سٹارٹنگ میں میں نے کون کون سی کٹنگ لگائی ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی کٹنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیلی پلانٹ ہے اس کے میں نے لگائی ہے اس کے بعد ایک جو ہے وہ لینٹانا کا پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ گولڈن شاور پلانٹ کی کٹنگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ میری گولڈ کا پلانٹ ہے اور یہ ایک ٹرمپٹ وائن جو ہے وہ اس کی کٹنگ ہے اس کے بعد نیکس میں نے بگنویلیا کی جو ہے وہ دو پنک اور دو ریڈ کلر کی جو تھی وہ میں نے اس کی کلم جو ہے وہ کٹ کر کے یہ بھی میں نے ان میں ان گلاس میں میں نے لگا دی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ مور پنک یا تھوجہ پلانٹ جو ہے اس کی کٹنگ میں نے لگائی ہے اور اس کے علاوہ جیٹروفہ پلانٹ جو ہے وہ اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے اور اس کے علاوہ ٹری آف ہیون جو پلانٹ ہے اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچنار کا جو پلانٹ ہے اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گولڈن شاور جو پلانٹ ہے اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے اور اس کے علاوہ جو منی پلانٹ ہے وہ ایک شیڈڈ میں ہے اور ایک سیمپل جو گرین کلر میں ہے اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے اور اس کے علاوہ بیبی سان روز جو پلانٹ ہے جو کے ہنگنگ باسکٹ میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس کی میں نے کٹنگ لگائی ہے دوستو آپ بھی جو بھی کٹنگ آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ کے پاس ایزی لی جو ہے آپ کے نیبر میں یا آپ کے گھر میں آس پاس کہیں بھی جو وہی بڑا پلانٹ یا ٹری ہو اس کی کٹنگ آسانی آپ لگا سکتے ہیں اور کٹنگ لگانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو کٹنگ آپ لیں اس کے اوپر دو سے تین نوڈ جو ہے وہ بنے ہونے چاہیے اور تاکہ وہاں سے آپ کے جو پلانٹ ہے وہ اس کے پتے وغیرہ لیو وغیرہ نکل سکیں اور اس کی گروت جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے اور اس کے علاوہ کلم یا کٹنگ کو آپ نے ایک کلم کی شکل میں جو ہے وہ ترچھا جو ہے وہ فوٹی فائیو اینگل میں کاٹنا ہے اور نوڈ کے پاس سے کٹ کرنا ہے اور تاکہ وہ نوڈ جو ہے وہ زمین میں جائے اور وہاں سے آپ کے پودے کی روٹس وغیرہ نکل سکیں اور آپ کا جو پلانٹس ہیں اس کے گروہ کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بن سکیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی کٹنگ ہے وہ تقریباً ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے تھوڑی سے زیادہ ہونی چاہیے اور ان کے اوپر جو ایکسٹرا جو لیوز ہوں گے ان کو آپ کٹ کر دیں اور اس کے بلکل ہلکے چھوٹے والے جو لیوز ہوں گے جو اوپر فرانٹ پیر ہوتے ہیں کوشش کریں ان کو آپ رہنے دیں تاکہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ شروع سے ہی اس کو جو ہے وہ انرجی اس کی ویسٹ نہ ہو اور وہ انرجی اس کی جو ہے وہ گروتھ کرنے میں لگے اور اس کے علاوہ کوشش کریں کٹنگ کو ویل ڈرینیج سوئل میں لگائیں تاکہ ان کی پانی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈرینیج ہوتی رہے اور آپ کی کٹنگ جو ہے وہ گلے سڑے نہ اور خراب نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کٹنگ کو آپ نے جو ہے وہ شیڈی جگہ پہ رکھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جس بھی پاڈ میں آپ نے کٹنگ لگائی ہے وہ مٹی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہونے پائے وہ وہ ویٹ ہی رہے تب ہی آپ کی جو کٹنگ ہے وہ جو ہے وہ روٹس کو پکڑے گی اور اس کی روٹس جو ہے وہ نکلیں گی اس کے لیے آپ اس کو پولیتھین بیگ وغیرہ سے بھی کورس کر سکتے ہیں اور اوپن بھی رکھ سکتے ہیں لیکن شیڈی آریا میں اور اس کو ڈریک سان لائٹ جو ہے وہ میں کبھی بھی نہیں رکھنا اس کو آپ نے شیڈی آریا میں ہمیشہ کلم کو رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کلم جو آپ نے لگانی ہے اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں ہلانا اور ایک بار جو آپ نے کلم لگا دی اور جس جگہ پر آپ نے رکھ دی وہیں پہ ہی آپ کی جو کلم ہی ہے یا وہ ادھر ہی پڑھی رہنے دیں اس کو بالکل بھی آپ ہلائیں نہ تو آپ کی کلم کے گروت کے جو چانسز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ